قرآن مجید کا ایک سو چودوان سورہ سورہ ناس سورہ ناس کے مطالق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ناس موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا ایک سو چودوان اور آخری سورہ ہے جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اکیسوہ سورہ ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اس سورے کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا ہے اور ناس عربی میں لوگوں کو کہا جاتا ہے اس سورے میں انسانی زندگی کے ایک عظیم خطرے کو بیان کیا گیا ہے اور وہ ہے وسوسہ وسوسہ کے معنی یہ ہیں کہ غیر محسوس طریقے سے کسی کے دل میں بری بات ڈال دی جائے جیسے شیطان دلوں میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ چھوٹے گناہوں کے مرتقب ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح بعض انسان بھی دوسروں کے دلوں میں وسوس سے ڈالتے ہیں کہ اس برائی کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے بعد میں توبہ کر لیں گے لیکن انہیں نہیں معلوم کہ انہیں بعد میں توبہ کی توفیق ملے گی یا نہیں جو شخص رات کو اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ وسوسوں اور جنوں سے محفوظ رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں ملک النَّاس جو تمام لوگوں کا مالک اور بادشاہ ہے سارے انسانوں کا معبود ہے شیطانی وسوس کے شر سے جو نام خدا سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر آتا ہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے صدق اللہ العلی العظیم سارے انسانوں کے دلوں میں سے پیدا کریں